شریر میں کوئی بھی گھٹی ہے آپ کا شریر میں کوئی بھی لنگڑاپن ہے شریر کی چنگائی نہیں ہے آج میں آپ سے کہتا ہوں پربییسو مسیح کے نام سے چل پھر حالیلویہ آج میں آپ سے کہتا ہوں پربییسو مسیح کے نام سے چل پھر سوائیں ہم پرمیشن کے پہتر وچن کو دیکھتے ہیں پیرتوں کے کام پینہ دہائی اس کا ایک سے لکھر دس وچن تک جب ہم پڑھتے ہیں لکھا ہے پترس اور یہونہ تیسری پہر پراتھنا کے سمیں مندر میں جا رہے تھے یعنی کہ چرچ میں جا رہے تھے ارادنالیہ میں جا رہے تھے اور لوگ ایک جنب کے لنگڑے کو جول لا رہے تھے جس کو وہ پرتی دن مندر کے ارادنالیہ کے چرچ کے اس دوار پر جو سندر کا لاتا ہے بٹھا دیتے تھے کہ وہ ارادنالیہ میں جانے والوں سے بھیک مانگے تب اس نے پترس یونہ کو ارادنالیہ میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی پترس نے یونہ کے ساتھ اس کی اور دھیان سے دیکھ کر کہا ہماری اور دیکھ ہماری ان سے کچھ پانے کے آشا رکھتے ہوئے ان کی اور تاکنے لگا تب پترس نے کہا چاندی اور سونا تو میرے پاس ہے نہیں برنتو جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیتا ہوں پربو یشو مسیح ناصری کے نام سے چل پھر اور اس نے اس کا دینہ ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھایا اور ترنت اس کے پاؤں اور ٹکنوں میں بل آ گیا وہ اشل کا کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا اور چلتا اور کودتا اور پرمیش کی ستوٹی کرتا ہوا اس کے ساتھ اراد نالے میں گیا حلیلویہ حلیلویہ سو پرمیش کے لوگو یہاں پر ہم لوگ ایک ایسے بیکتی کو دیکھتے ہیں جس کی عمر چالیس سال سے ادھکہ ہے چالیس سال سے اس کی زیادہ عمر ہے کیونکہ وچن میں لکھا ہے چار عد ہے بائیس وچن میں اس کی چالیس سال سے زیادہ عمر تھی تو وہ کیا تھا وہ لنگڑا تھا اور یہ جو تھا جو جنم سے لنگڑا تھا اسے اراد نالے کے باہر بٹھا دیتے تھے کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگا کرے اور اسے وہ اپنا ٹائم پاس کرتا تھا ایک سال دو سال نکلے دس سال نکلے بیس سال کی عمر ہوگی چالیس سال کی عمر ہوگی چالیس سال سے دیکھ عمر اس کی ہوگی اور ایک ہی کام بھیک مانگا کرتا تھا لیکن ایک دن پرمیش کے داس پربو کے لوگ پترس اور یہنہ جب اراد نالے میں جا رہے تھے اور وہ بھی وہاں پر آ گیا تب اس نے ان کے آگے ہاتھ کر دیا جیسے سب کے آگے ہاتھ کرتا تھا ویسے اس نے ہاتھ کر دیا تب پترس نے کہا چاندی اور سونا تو میرے پاس ہے نہیں پرنت جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیتا ہوں پربو یشو مسیح ناصری کے نام سے شل پھیر حلیلویہ حلیلویہ آج میں آر سے کہتا ہوں میرے پاس پربیشو مسیح کا نام ہے میرے پاس پربیشو مسیح کا ادھکار ہے اور آج میں آر سے کہتا ہوں پربو یشو مسیح کے نام سے چل پھیر حلیلویہ حلیلویہ آج میں تین پرکار کے لنگڑے پن کی بات کر رہا ہوں پہلا جو لنگڑا پن ہے وہ ہے چھریرک طور پر لنگڑا پن یہ جو وقتی تھا چھریرک طور پر لنگڑا تھا اور کوئی بھی چھریر میں کمی گھٹی ہو وہ لنگڑا پن میں آتی ہے چھریر میں کسی بھی ذمہ بیماری کا ہونا سمپورن پوری طرح سے چنگائی نہ ہونا پورن سوست نہ ہونا جہے لنگڑے پن کو بتاتا ہے چھریر پوری طرح سے کام نہیں کر رہا اس کا مطلب لنگڑا پن ہے لیکن بربی کے لوگوں آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ بربی یشو مسیح کے نام سے چل پھر اگر آپ میں کوئی لنگڑا ہے اگر آپ میں کوئی لنگڑا ہے بربی یشو مسیح کے نام سے اٹھے اور چلے ہالیلویہ 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 اٹھ کھڑے ہوں اور پرمیشر کی ستودی کرنے اور کودنے لگیں جیسے یہاں پر دیکھا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کودنے لگا اور پرمیشر کی ستودی کرنے لگا اگر آپ کے بیچ میں کوئی لنگڑا ہے کوئی لنگڑا پن ہے شریر میں کوئی بھی بیماری ہے میں آج آپ سے کہتا ہوں سننا اور چاندی تو میرے پاس ہے نہیں پرمت جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیتا ہوں پربی یشو مسیح کے نام سے چل پھر ہالیلویہ پربی یشو مسیح کے نام سے چلے پھریں پربی یشو مسیح کی نام سے دوڑے آج پربی یشو مسیح آپ کو چنگائی دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو لنگڑا پن تھا وہ چالیس سال سے بھی دکھا تھا اس کا جو لنگڑا پن تھا اس لیے آپ کے شریر میں کوئی بھی کمی ہے آپ کے شریر میں کوئی بھی گھٹی ہے آپ کے شریر میں کوئی بھی لنگڑا پن ہے شریر کی چنگائی نہیں ہے آج میں آپ سے کہتا ہوں پربی یشو مسیح کے نام سے چل پھر ہالیلویہ آج میں آپ سے کہتا ہوں پربیشو مسیح کے نام سے چل پھر آج میں آپ سے کہتا ہوں پربیشو کے نام سے چل پھر اور اس بڑی بیماری سے شٹکارہ پالے ہالیلویہ ہالیلویہ کوئی بھی بیماری ہو پاؤں سے لے کر کوئی بھی شریر میں لگنا پن ہے چاہے گردوں کی بیماری ہے چاہے کوئی ٹی بی کی بیماری ہے چاہے کینسر کی بیماری ہے چاہے آپ کے شگر کی بیماریاں ہیں چاہے آنکھوں کی بیماریاں ہیں چاہے کانوں کی بیماریاں ہیں چاہے سر کی بیماریاں ہیں چاہے پیٹ کی بیماریاں ہیں آج میں آپ سے کہتا ہوں پربیشو مسیح کے نام سے چنگا ہو جا جو میرے پاس ہے وہ میں تجھے دیتا ہوں میرے پاس پربیشو مسیح کا نام ہے اور میں تجھے پربیشو کے نام سے آگے دیتا ہوں چل پھر پربیشو مسیح کے نام سے چنگا ہو جا حلیلویہ 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 ہو سکتا کچھ لوگ آرثک طور پر لنگڑے ہوں آرثک طور پر لنگڑا پان آرثک طور پر لنگڑا پان جانے کے آرثک کمی گھٹی دھن سمپتی میں کمی گھٹی پیسوں میں کمی گھٹی سو اگر آپ آرثک طور پر لنگڑے ہیں اگر آپ آرثک طور پر لنگڑا رہے ہیں آپ کا بیجنس لنگڑا رہا ہے آپ کی دھن سمپتی لنگڑا رہی ہے آپ کے پاس بہتائی سے نہیں ہے تو میں آج کہتا ہوں پربیسو مسیح کے نام سے چل پھر حالیلویہ 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 حاگے ایک دہائے اور اس کا شے وچن کہتا ہے بہت بویا تھوڑا کٹا آپ میں سے کوئی ایسے ہیں جنہوں نے بہت بویا تھوڑا کٹا تم کھاتے ہو پیٹ نہیں بھرتا تم پیتے ہو پیاس نہیں بویتی تم کپڑے پہنتے ہو گرماتے نہیں تمہاری کمائی شہد والی تھیلی میں ہیں اگر آپ نیچے ہی نیچے نیچے ہی نیچے دب رہے ہیں تو آج میں آپ سے کہتا ہوں پربیسو کے نام سے چلے پھر حالیلویہ پربیسو کے نام سے چلے پھریں عارتھک ازادی پائیں جائے آپ کتنے بھی پرانے تمہارے پتا کے سامنے سے تمہارے دادا کے سامنے سے آپ نیچے دبے آ رہے ہو نیچے ہی نیچے نیچے جا رہے ہو آج جیسے پترنس نے کہا تھا پترنس نے کہا چاندی اور سونا تو میرے پاس ہے نہیں پرانت جو میرے پاس میں تجھے دیتا ہوں پربیسو مسیح ناصری کے نام سے چل پھر آج میں آپ سے کہتا ہوں پربیسو کے نام سے آپ کے عارتھک جو لنگڑاپن ہے وہ دور ہو جائے حالیلویہ پربیسو کے نام سے اگے بڑھو پربیسو کے نام سے چلو پھرو پربیسو کے نام کی ستودی کرو آج جو میرے پاس ہے اور میرے پاس ہے پربیسو کا پویتر نام میرے پاس ہے پربیسو مسیح کا نام وہ نام جو سب نام و ستم ہے وہ نام جو اکاش کے تلے منشو میں ایک ہی نام دیا گا جس کے دوارہ ادھار ہے اور وہ ہے پربیسو مسیح آج میرے پاس وہ نام ہے اور اس نام سے کہتا ہوں کہ تمہارا آرثک طور پر لنگڑاپن دور ہو جائے حالیلویہ سو ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ ایسے ہوں جو آتمک طور پر لنگڑا رہے ہیں آپ میں سے ایسے ہوں جو آتمک طور پر لنگڑا رہے ہیں لیکن پرمیشو کے لوگوں میں آپ سے کہتا ہوں اس کا بارہ اور تیرہ وچن ڈھیلے ہاتھوں اور نربل گھڑنوں کو سیدھے کرو اور اپنے پاؤں کے لیے سیدھے مارک بناو کہ لنگڑا بھڑک نہ جائے بڑے پر بھلا چنگا ہو جائے یہاں یہ لکھا ہے آتمک طور پر لنگڑاپن کون ہوتے ہیں جو وشواش میں کمجور ہیں جو آتمک کے فلوں میں کمجور ہیں جو پویتر آتمک کے وردانوں میں کمجور ہیں جو پویتر آتمک کبھی شیک میں کمجور ہیں اور جنہوں نے پویتر آتمک کا ببتسمہ نہیں پایا ہوا وہ آتمک طور پر لنگڑا کر چل رہے ہیں کیونکہ مرکز ایک دھائے آٹھ وچن میں لکھا ہوا ہے وہ تمہیں پویتر آتمک سے ببتسمہ دے گا پویتر آتمک سے ببتسمہ دے گا حلیلویہ اگر آپ ابھی شیک میں لنگڑا رہے ہیں اگر آپ وشواش میں لنگڑا رہے ہیں اگر آپ پویتر آتمک کے وردانوں میں ابھی لنگڑا رہے ہیں جانے کہ آپ کے پاس پویتر آتمک وردانوں کی پر پوری نہیں ہے ابھی تک آپ کے پویتر آتمک سامر سے بھرے ہوئے نہیں ہیں ہے تو ہیں لیکن لنگڑا کے چل رہے ہیں دوڑ نہیں رہے پویتر آتمک کے بشیکوں میں سامر سامر سے آپ بھرے ہوئے نہیں ہیں تو آج میں آپ سے کہتا ہوں پربیسو مسیح کے نام سے چل پھر حلیلویہ حلیلویہ پترس نے کہا سونا چاندی تو میرے پاس نہیں پرنت جو میرے پاس وہ دیتا ہوں نام سے چل پھر وہ اٹھا اور چلنے پھرنے لگا حلیلویہ کودنے لگا اور پرمیشن کی ستوٹی کرنے لگا حلیلویہ 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 پربیسو کو لوگو اگر آپ آتمک پر کمجور ہیں آتمک طور پر لنگڑا رہے ہیں آج جو میرے پاس ہے میرے پاس پہتر آتمکا بشیک ہے میرے پاس پرمیشن کا نام ہے اور اس نام سے آپ سے کہتا ہوں اٹھو اور آتمہ سے بھاکو پہتر آتمہ سے بھر جاؤ پہتر آتمہ میں دیڑ ہو جاؤ پہتر آتمہ کے فلوں سے بھر جاؤ حلیلویہ حلیلویہ آتمہ کے فلوں سے بھریں پہتر آتمہ کی وردنوں سے بھر جائیں ابھی شیک میں بھر جائیں پہتر آتمہ کی سامت پائیں وہ لگڑا پن آج دور کر رہے ہیں جو لگڑا کے چل رہے ہیں آپ پہتر آتمہ میں اس کو دور کر رہے ہیں سو پربو کا لوگو اگر آپ شریر طور پر لنگ رہے ہیں اگر آپ آردھک طور پر لنگ رہے ہیں اگر آپ آدم طور پر لنگ رہے ہیں آج میں آپ سے کہتا ہوں پربی ایسیو مسیح کے نام سے چل پھر حالیلویہ 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 پربی ایسیو مسیح کے نام سے اب شیخ کو پائیں اور سمپور نہ ہو جائیں پوتراتما میں پربی ایسیو کے نام سے آپ کے آردھک دھن سمپتی پر آشش آجائے اور جب چیلو نے پربیشو کا نام سے اس سے کہا تو لکھا ہے کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اسی سمیں اٹھ کھڑا ہوا اور پرمیشر کی استودی کرنا لگا آٹھ وچم لکھا ہے وہ اشلکار کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا اور چلتا اور کودتا اور پرمیشر کی استودی کرتا ہوا رد نہ لمیں گیا ہالیلویہ ہالیلویہ آج میں آپ سے کہتا ہوں آپ اٹھ کھڑے ہوئے اگر ہمارے بیچ میں آپ کے آپ 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 لوگ اگر آپ لوگ میں سے کوئی لنگڑے ہیں شریر کا بیماری ہے تو آج میں آپ سے کہتا ہوں آپ اٹھ کھڑے ہوئے اگر آپ میں سے کوئی تھانسام پتی کے لیے آرثک طور پر لنگڑا ہے وہ بھی ابھی اٹھ کھڑا ہو کیونکہ ابھی ہم پرمیشر کی استودی کرنے جا رہے ہیں اور اگر آتمک طور پر ابشیک میں آپ لوگڑا کر چل رہے ہیں تو ابھی اٹھ کھڑے ہو جائیں اسی وقت آتمے سے کوئی شریرک طور پر لنگڑا ہے ابھیje اٹھے اٹھلے اور کودنے لگے اگر آتمک طور پر کوئی لنگڑے ہیں ابھی اٹھے اور پویتراتitta سے بھر ہیں عارتھک طور پر لنگڑے ہیں ابھی اسی وقت اٹھیں اور کودنے اور استودی کرنے لگ جائیں پرمیش کی ستودی کرنے لگیں اسی وقات اسی وقات اسی وقات سو آپ کے بیچ میں اگر آتماک طور پر لنگڑا پڑا ہے آپ اٹھیں اور اوشلنے لگیں آرتک طور پر لنگڑا ہے اٹھیں اور اوشلنے لگیں شریرک طور پر بیماری ہے شریرک طور پر لنگڑے ہیں آپ اٹھیں اور کودنے لگیں پرمیش کی ستودی کرنے لگیں ہالیلویا آپ بھی اسی وقت اٹھ کھڑے ہوں اور سکھا لابا برادا برنما نہ تو کمزور ہو تیری طاقت ہے وہ وہ تیرا حوصلہ تیری ہمت ہے وہ تیری ہمت ہے وہ جتنے کمزور ہیں نیا بل پائیں گے میرا یشو مزود ہے یہاں جتنے کمزور ہیں اگر آتنک طور پر کمزور ہیں آتنک طور پر لگنے ہیں بل پائیں گے اگر آپ آرتھک طور پر کمزور ہیں بل پائیں گے اگر آپ شریرک طور پر کمزور ہیں بل پائیں گے ابھی اسی وقت صدی کریں پر بیشن نام کی پر بیشن نے آپ کا لگڑا پندور کر دیا ہے میرا یشو مزود ہے یہاں وہ مزود ہے یہاں جتنے کمزور ہیں نیا بل پائیں گے میرا یشو مزود ہے یہاں جتنے کمزور ہیں میرا یشو مزود ہے یہاں جتنے کمزور ہیں نیا بل پائیں گے میرا یشو مزود ہے یہاں ساری بانپن کی بیماریاں نکلے جتنے کمزور ہیں نیا بل پائیں گے میرا یشو مزود ہے یہاں وہ مزود ہے یہاں پربو یشو مسیح ہمارے بیج میں ہیں اس لئے اس کے نام کی صدی کریں اوشلے ناچے جیسے اس کا لگڑا پندور ہو گیا تھا آپ کا لگڑا پندور ہو گیا ہے آپ کو پربو نے چنگا کر دیا ہے آپ کو آدمی تب شک دے دیا ہے آپ کو آردھ کاشش دے دیا ہے وہ مجود ہے یہاں وہ مجود ہے یہاں جتنے بیمار ہیں سب شفا پائیں گے میرا یشو مجود ہے یہاں جتنے بیمار ہیں سب شفا پائیں گے میرا یشو مجود ہے یہاں وہ مجود ہے یہاں وہ مجود ہے یہاں وہ مجود ہے یہاں اور یہ با لابا با سب ورالباد میں نے بشیدہ با لابا لابا جو کچھ میرے پاس ہے وہ مجود ہے یہاں وہ تجھے دیتا ہوں پر بیش سو مسی ناصری کے نام سے تمہارا لگڑا پندور ہو گا ہے وہ مجود ہے یہاں وہ مجود ہے یہاں وہ مجود ہے یہاں وہ مجود ہے یہاں جتنے بیمار ہیں سب شفا پائیں گے میرا یشو مجود ہے یہاں جتنے بیمار ہیں سب شفا پائیں گے میرا یشو مجود ہے یہاں وہ 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 مجود ہے یہاں موسیقی 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 اچھے کڑا ہو جا 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 نام 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 ن مجھے شو دار کارسانی پرمیشو آپ کو جگہی دے رہے ہیں پرمیشو آپ کو شکرہ دے رہے ہیں پرمیشو کا بشیتہ آپ پر آرہا ہے کیونکہ آپ اس کے بیٹے بڑھ گئے کیونکہ آپ اس کے چیتے بڑھ گئے کیونکہ آپ اس کے مکر بڑھ گئے ہیں یشو نام 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 یشو 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 نام 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 اس آئیے لئے بڑی آئیہ نمائی بڑی 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 سفر سفر شو بڑی نگڑا پانٹ دور کرنے کے لئے دھنے وال آرتک پار پانٹ کرنے کے لئے ثلاث کرنے کے لئے آرت مقتاؤر پر نکال لگڑا پانٹ دور کرنے کے لئے دھنے والا پر میشور ہمار پر بھی شریف خر platی بار سری بمیرل بی در بھی آپ نے ہر ایک بیماری صفیر چنگ دی دی اس کے لئے پر دنے والا آرتک پار پر اپنی بڑھا دی اس کے لئے پر دنے والا سوپتے ہیں پربو جی ان کی ہر ایک سمسیہ کو دور کر پر بچی آپ ان کے رونے کو جانتے ہیں میرے پرمیشور آپ ان کے چیخنے کو جانتے ہیں جب جی اپنے پیشونے پر پڑے ہوتے ہیں ان کی چنتاؤں کو آپ جانتے ہیں میرے پرمیشور جی آپ ان کی ساری چنتاؤں کو آج دور کر دیجئے میرے پرمیشور آج ان کی پرشانیوں کو دور کر دیجئے میرے پرمیشور مسید جی آج ان کے چیون میں کام کریں میرے پرمیشور پرمیشور مسید جی آج ان کے لئے سور کھل جائے میرے پتا پرمیشور میں چاہتا ہوں کہ آپ نے سور کی کچھیاں دیں تاہر جو کچھ بھی یہ دھرتی پر کھولے سور سے کھل جائے جو کچھ بھی یہ دھرتی پر بندے سور سے بن جائے میرے فرمیشوار ان کے جیون میں آ جائیں جو لوگ اپنے دل کو کھولتے ہیں ان کے جیون میں آ جاؤ میرے پرمجی ان کو سنبھا لو ان کی رکشہ کرو میرے پرمیشوار ان کے ساتھ بنے رہو پرمجی ان کی ہر ایک مماری کو دور کرو ہر ایک بادہ کو دور کرو پتہ پرمیشور پرشانی کو دور کرو پربو جی میرے پرمیشور ان کے جیون میں کارے کرو پربو جی یہ لوگ آپ کے پیاسے ہیں میرے پرمیشور یہ آپ کے پیاسے ہیں یہ لوگ آپ کو پکارتے ہیں آپ کو پکارتے ہیں میرے پرمیشور اور ان کے جیون میں ابھی اسی وقت تدبت کارے کرو پربو جی اسی وقت تدبت کارے کرو میرے پرمیشور پرابو jóvenes یہ لوگ پیاسے ہیں آپ کو آپ کو پکارتے ہیں آپ کو پکارتے ہیں پرابو جی آپ کو پکارتے ہیں آپ ان کے جیون میں چمتکار کریں آج اور اسی وقت پرابو پیرویریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریری پینے اور ہر ایک وستو پر آشش آئے تان جو دوسرے لوگ جان جائیں کہ یہ پرمیشور کے چنے ہوئے لوگ ہیں ان کے سباؤ میں آشش آئے ان کے سباؤ میں تبدیلی آئے ان کے آتما کے فل آئے آتما گناہ ان کے اندر تان جو دوسرے لوگ جان جائیں کہ یہ پرمیشور کے لوگ ہیں میرے پربوشی ان کے جیونے بدلہ ہٹا جائے اور یہ پہتر آتما سے بھریں پہتر آتما کے وردانوں سے بھریں تان جو دوسرے لوگ جان جان کیجئے آپ کے چنے ہوئے لوگ ہیں میرے پرمیشور جی اپنا ہاں بڑھا ان سب لوگوں کو شکر آشیشت کریں پرمیشور جی ان سے بات کریں میرے پرمیشور جی ان سے درشن دیں میرے پتا میرے پرمیشور جی یہ آپ کے لوگ ہیں انہوں نے آپ کو اپنا ادھر پر تکرن کیا ہے یہ آپ کے چنے ہوئے لوگ ہیں پرمیشور جی یہ آپ کے نام کے لوگ ہیں یہ آپ کے مطر ابراہم کا ونچ ہیں آپ ان کی پراتھنا کو سنیں پرمیشور جی جب جب یہ پکاریں ان کی پکار کو سن لی جگے دکھان دے ویلے پربوشی ہار مشکل کے سمیں پر ان کے ساتھ گھڑے رہیں میرے پربوشی ان کی سیدہ کرو پربوشی آج جو کچھ بھی یہ چاہتے ہیں جو ان کے لئے لاب کے لئے ہیں وہ پربوشی کے پہتر نام سے ہو جائے ہالیلویہ آج ان کے لئے ہو جائے آج ان کے لئے ہو جائے چاہے ان کی بیماریاں ہیں چاہے وہ بیماریاں جنم سے ہیں پربوشی کے نام سے آج ان کی بیماریاں ہمیشہ کے لئے نکل جائیں ان کی شوکر کی بیماریاں ہمیشہ کے لئے نکل جائیں ان کی بی پی بڑھنے کٹھنے کی بیماریاں ہمیشہ کے لئے نکل جائیں پربوشی کے نام سے ان کی جو کڈنی ہے ان کی جو گردے ہیں پربوشی کے نام سے چنگے ہو جائیں ان کی جو گھٹنے ہیں پربوشی کے نام سے ان کی درد ختم ہو جائے پربوشی کے نام سے پیٹ کی گانٹیں ختم ہو پربیشو مسی کے نام سے بچے دانے کی گھنٹیں ختم ہو پربیشو مسی کے نام سے پیٹ کی رسولیاں ختم ہو جائیں اسی وقت پربیشو مسی کے نام سے تب باہر نکل آؤ پربیشو مسی کے نام سے بیماریوں باہر نکلو پربیشو مسی کے نام سے شاتی کی ساری بیماریاں چسٹ پرولم دور ہو جائیں پربیشو کے نام سے چمڑی کے روک دور ہو جائیں پربیشو کے نام سے الرجی دور ہو جائیں پر بششکن نام سے گلے کی بیماریاں دور ہو جائیں تھائرڈ کی بیماری ختم ہو جائیں پر بششکن نام سے آنکھوں کی بیماریاں ختم ہو جائیں پر بششکن نام سے موہ کی بیماریاں ختم ہو جائیں پر بششکن نام سے کانوں کی بیماریاں ختم ہو جائیں پر بششکن نام سے سر کی بیماریاں ختم ہو جائیں اسی وقت پر بششکن نام سے بانچپن کی بیماریاں ختم ہو جائیں پر بششکن نام سے ان کے گھر میں شانتی آئے ان کے گھروں میں خوشحالی آ جائے ان کو سنبھالیے پربو جی آپ ان کے پتا ہیں یہ آپ کی سنتان ہیں اپنا ہاں بڑھائیں اور ان کی ونکیوں کو سنیں ہو سکتا پربو یہ شمسی انہیں پراتھنا کرنی نہ آتی ہو لیکن جیسے بھی یہ پراتھنا کرتے ہیں آپ ان کے پراتھنا کو گران کر لیے میرے پرمیشور ہم ہر سم ان کے ساتھ نہیں رہتے ہم ہر سم ان کے ساتھ نہیں رہ پاتے میرے پرمیشور لیکن آپ ہر سمئے ان کے ساتھ رہیے پربو جی یہ ہم لوگوں سے ہر سمئے بات نہیں کر پاتے لیکن آپ سے ہمیشہ بات گتر ہیں آپ کے ٹچ میں بنے رہے میرے پرمیشو پربو جی جیسے آپ نے بیبل کے جوانے نے اپنے ہاتھ بڑھا کر لوگوں کو چنگائی اور شتکارہ دیا آج پربو جی اپنا ہاں بڑھا کرنے چنگائی اور شتکارہ دیج گئے آج اپنا ہاں بڑھا کرنے چنگائی اور شتکارہ دیجئے میرے پربو جی آج آپ ان کے جیون میں آج ہے میرے پربو جی آج یہ لوگ اپنا ہردیا کھولتے ہیں آج ہے لیو آپ کو پکارتے ہیں ان کی یام کے آپ پر لگی ہوئی ہیں یہ آپ کے پیاسے ہیں میرے پرمیشور یہ آپ کے پیاسے ہیں یہ لوگ آپ سے پریم کرتے ہیں میرے پربو جی یہ آپ ہی کو پکارتے ہیں صرف اور صرف میرے یہوہ میرے پرمیشور میرے ادھار قطعہ پر بھی یہ شما سے صرف آپ کو پکارتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے سنتان بن چکے ہیں اس لئے ان کے چھیور میں آج ہو میرے پتا میرے پرمیشور آج ان کی ہریک سمسیہ ختم ہو آج ان کی ہریک مشکل دور ہو جائے آج یہ پودرات مگم شک سے بھر جائے میرے پتا میرے پرمیشور دھنیواد ان کے گھروں پر آشش دینے کے لئے ان کی کھیتی پر آشش دینے کے لئے بیجنس پر آشش دینے کے لئے دھنیواد میرے پرمیشور ان کی مدد کرنے کے لئے دھنیواد میرے پتا پرمیشور سارا آدھر میں آپ کو دیتے ہوئے ادھار کرتا پر بھی یہ شماس کے نام سے پراتھنا کو مانتے ہیں آمین 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 حالیلویہ حالیلویہ حالیلویہ